میری سالت خیضانی سرکار مدینہ خیضانی خوصِ عاظم حضرتِ اللہمہ حنیف الخادری صاحب قبلہ نعرہِ تقدیر نماز یاد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اے پھائی سناؤ تو تمہیں مزور بہت دلیتا بھی یاد ہے یا نہیں ہے یہ چھوڑے چھوڑے بچے کون ہے یہ رسول پاک کے بعد پڑھنے والے بچے ہیں آج ہمارے بچوں کو سلام پرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے ہمارے بچوں کو اپنے باپ کے باپ کے پھوکڑے مانتا کھالیاں دے رہا ہے یہ آپ کا بچہ یہ بچوں کی کمی نہیں ہے یہ ہمارے بچوں کی کمی ہے ہاں مانگرہ بچوں کو تیسا کلمہ وصول کا طریقہ نماز کا طریقہ سکھانے گی نہ رہے رسالت علماء اہل سنت حضرتی علماء مختی حضر منظری ساتھ آپ بیٹھیں علماء استقبال کریں گے آپ بیٹھئے گا تو مصطفیٰ جانے رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے چھوڑے بچے چھوڑے چھوڑے نمازیں وہ آتے ہیں گھر میں اور جو کھال میں وہ کھوڑا رکھا ہوا تھا حضرت سربان فارسی کو پیش کر دیتے ہیں وہ ساتھ میں جا رہے ہیں حضرت ساتھ میں انشاءت ہم آیا تھا بچوں سے اے میرے حسین اے میرے نصد جاؤ نالا جان کی بار با میں اور جانے کے بعد میں یہ کھوڑا اگرہ سولے پاک پڑ گیا تو تم جانتے ہو تمہارا دودھ ماں تو نہیں کر سکتی ہو میرے بری تو حضرت حسن نے کہا ماں یہ کھوڑا مصطفیٰ نہیں پڑھنے دوں گا اپنی کھوڑ پر کھا سکتا ہو اے امہ جان اے رسول اکھا کی دہتا چگر بیٹی مادمہ یہ اس کے بعد میں حضرت حسین کی آواز کھل جاتی ہے زمان کھل جاتی ہے ماں اپنی چھوٹی سی کھوڑ پر یہ کھوڑا کھانے کے لیے تیار ہو اگر مصطفیٰ نے نہیں پڑھنے دوں گا اتنا کہہ دینے کے بعد میں تینوں کی تینوں جاتے ہیں اور اس کے بعد میں مچیدیں نبی گندر پہنچ رہے آقایت والی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نبوت نیچی ہیں سارے مبارک نیچا ہیں اس وقت میں اور جو اس میں چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے تو رسول پاک نے ایک کوئی زانوں پر بٹھا لیا اور دوسرے کوئی زانوں پر بٹھایا اور دونوں بچوں کو چوم رہے بیٹے مصطفیٰ اور چومنے کے بعد بڑھا سے کوڑا آ گیا ہاں ہاں کوڑا آ گیا تو رسول پاک علیہ السلام نے کوڑا رکھنے کے بعد میں سامنے کوڑا رکھنے کے بعد میں فرمایا تھا اے اے میرے صحابی سنو آو میرے حریم میں آ جاتا تو مستق بدلہ لے لو جو اس کے بعد میں جب بدلے کی بات آتی ہے دو تر بندے فارو کے آزدر میں عرض کیا تھا اے میرے ساتھی کیوں رسول پاکے تو کوڑا بڑھا جمارو رسول پاک تو خودی خودی کسے کبزور خود رکھنے میں مصطفیٰ چارے رحمت نے کیسے حالات اور آپ کوڑا بھانے کے لئے تیار ہو رہے ہو اے مصطفیٰ نہیں آتے تو ہمارا وجود نہیں تھا مصطفیٰ نہیں آتے تو اللہ نے ہمیں باجی سے نعمت بھی عزیر نامیں نہیں ملتی تاہم جیس کیا نعمت بھی اللہ ہمیں عطا نہیں کرواتا اتنا کہتے ہیں کہ بات جب بات آتی ہے حق تو میں حق لینا جا رہا ہوں رسول پاک تو صحابی کھڑے ہو گئے وہ گوڑا کو آدم میں دے لیا وہ تھا حضرت عقام حسن امام حسین دونوں کے دونوں بچے بہت اچھی وہ خریف طریقے سے اس کو دک رہے ہیں دک رہے ہیں دونوں بچے آئے دعالم علی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دھردن چھوکی ہوئی ہے وہ صحابی رسول کے حال میں گوڑا ہے آگے ہٹیں پیچھے ہٹیں دائیں آگئیں آگئیں اور جب پیچھے آگئیں تو مصطفیٰ جانے رحمت سے وہ آس کرتے ہیں یا رسول اللہ جس طے پر میرا گوڑا لگا تھا میری کمر پہ تو میری کمر ننگی دوسطق میں آپ بھی اپنی کمر ننگی کر دیجئے رسول پاک نے اپنی کاری اپنی کاری 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 بیچے ہٹا دی تو رسول پاک سارے علماء اکرام جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے رسول پاک کے دونوں شاموں پر دربیادیں محمد و رسول اللہ یہ مہرے نووت تھی وہاں پر مہرے نووت تھی کوئی وہ دہائی دے وہ جیسے دہائی دی ہیں بڑا ایک جانی پھینک دیتے ہیں اور پھینکنے کے بعد میں رسول پاک کی کمر کو چوم لیتے ہیں اور مہرے نووت کو چومنے کے بعد رجل کرتے ہیں اے میرے دوست دوست سنو مجھے بدلہ لینا مختصہ ہی تھا بلکہ صفحہ جانے رحمت کا بدلہ چومنا مختصہ تھا مجھے رسول پاک کی بنا چومنے مختصہ تھا رسول پاک کی مہرے نووت چومنے مختصہ تھا اس سے بتا جانا ہڑے کہ رسول ہو کر دوسروں کا حق ادا کر رہے ہیں تو حل امتی وہ ہے کہ رسول پاک کی وجہ سے ہم بھی اپنی ماں کا حق ادا کرتے اپنے باپا حق ادا کرتے اپنی بہنوں کا حق ادا کرتے اپنی اپنی بی بی کا حق ادا کرے اپنے پروشی کا حق ادا کرے یدیموں کا حق ادا کرتے قرآن پاک کا حق ادا کریں قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ تم صحیح طور سے قرآن پاک کی تلافہ کرنا شروع کر دو تمہارا روح ہو جاؤ باقوسو ہو جاؤ قرآن پاک کو پھلو اور قرآن پاک کو پھانے کے بعد میں اور تم قرآن پاک کی تلافہ شروع کر دو اور یہ سوچ ہے قرآن پاک پڑو اللہ کا کلام ہے اللہ کی پارک میں پر رہا ہوں اللہ شبا ہے اور اعجاب انہاں کی بیل ہے اس ٹیم پر تم قرآن پاک پڑھو گے تو تمہارے بجن میں نرسہ تاریخ ہو جائے گا جب نرسہ تاریخ ہو گیا تو میں سمسنا ہوں تمہاری دلاوت کو قبول ہے تمہاری نماز کو قبول ہے تمہاری حجیث کو قبول ہے اللہ سے درنا شروع کر دو اللہ سے جیسے دراؤ گے تو زہر میں ہی چھوٹے گی اثر بھی نہیں چھوٹے گی معریفی نہیں چھوٹے گی اسلام بھی نہیں چھوٹے گی بجن میں نماز میں چھوٹے گی کون فضل کی نماز پڑھے گا ہاتھ اڑھا گے بھولو اس مجھے کردے ایک نو جوان ہاتھ نیچے کردے ایک نو جوان چاہتا ہوں جس کی ماں زندہ ہو ماں زندہ ہو اور یہاں سے جانے کے بعد اپنی ماں کے ماں کو ایک مرتبہ سلام کر لیں ماں سلام علیکم رب اللہ ہے کوئی نو جوانے کا ارے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اگر ماں زندہ نہ ہو تو سبحان پتہ برستان جا کر اس کے لئے سالے سباب اب ایک نو جوان چاہتا ہوں ایسا ایک نو جوان جب مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داری داری آپ دیکھتے ہیں کون بنتا ہے مولاوانِ غوثوں پڑا سباب اللہ امولی کٹا کے شہیدوں میں نام کا مصطفیٰ جائے ایک نو جوان چاہتا ہوں تو داری رہنہ کا اہد کلنے کے موجود صاحب آج کی بات میں داری رہن گھنگا ہے کوئی نو جوانے ہاں یہ ہے مصطفیٰ جائے اللہ ہاتھ اٹھا کسی کا اچھا کھڑے ساتھ دیتے ہیں کوئی نو جوان سباب اللہ سباب اللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے میری دعا ہے بس احمد افسروں کی بات آپ کو دورا دوں میں تقیقہ تک میرے گاؤں کے لوگوں آپ سنو میرے نو جوانوں میرے بچوں آپ سنو مدرسہ آپ کی ذمہ داری کے چلے نیاد ہے ہم لوگ نیاد ہے اور اپنے ان بچوں سے تاں کے سارے علماء حفاظ و خورا سے اٹھ کروں گا ان سارے بچوں میں سرپرستی کریں ضرورت بڑی تو مجھے بھی بولاری ہوئی اے جازر اور ہمارے امام صاحب جو اللہ کے طریقے سے یہ تو بڑا چھاتی ہے شاہد 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 ہے آپ اپنے اماموں کی عزت کرنا عزت عزت کرنا یہ اماموں کی عزت آپ نے کر لی تو اللہ کے یہاں پر آپ کو بہت زیادہ سوا بگے توہیر مت کرنا کبھی بھی توہیر مت کرنا اگر مسئلہ بتا رہا ہے امام تو مسئلے پر حمل کر لینا انشاءاللہ جس دن آپ نے اس وقت مل کر لیا تو کی محمد سے بابا کون ہے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوگوں سلم تیرے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نئی فٹے رہے ہیں سلام علیکم ہاں ایک بار نہیں دے جاؤں کہ آپ کی بھی چھوڑی سی پریشانی حل ہو جائے